اخلاقیات سے قومیں بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں جس قوم بے جھوٹ، کرپشن، بددیانتی، پیسے کی بھوک، دولت کی حوص اور رشوت جیسی برائیاں عام ہو جاتی ہیں تو وہ قوم پھر کبھی ترقی نہیں کرتی وہاں کبھی امن اور سکون نہیں آتا پھر اس قوم کا صفحہ ہستی سے مٹ جانا یقینی ہو جاتا ہے وہاں وہ قوم مسلم ہو یا غیر مسلم توریہ بے اوروج و ترقی حاصل کرنے والی قوم ہبیشہ اچھے اخلاقی پالک ہوتی ہے اخلاقیات ہی انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہیں اگر اخلاق نہ ہو تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا اخلاق کے بغیر انسانی معاشرہ انسانوں کی جماعت نہیں بلکہ جانوروں کا ریوڑ بچ جاتا ہے انسان کی اقلی قوت جب تک اخلاقیات کے مہتہت ہو کر کام کرتی ہے یعنی اس کے تابع ہو کر کام کرتی ہے تمام معاملات ٹھیک چلتے رہتے ہیں اور جب اخلاقیات کو پسے پشت ڈال دیا جاتا ہے تو ہر معاملے میں بگاڑا جاتا ہے لڑائی جھگڑا ظلم و فساد بے حیائی اور بے حصی عام ہو جاتی ہے چادر اور چار دیواری کا خیال نہیں رکھا جاتا انسان پیسے کی خاطر ایمان بیچ دیتا ہے پیسے کو خدا بنا کر شر کرتا ہے بندہ خدا کی بجائے بندہ ذر بن جاتا ہے اسلام میں ایمان اور اخلاق دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں ایک مسلمان کی پہچان ہی اخلاق سے ہوتی ہے اگر اخلاق نہیں تو ایمان بھی نہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اخلاقیات کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے سورہ کلمہ آیت نمبر چار میں ہے انکا لعلا خلق عظیم بے شک آپ بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسانوہم خلقا اس البادوبے کامل ترین ایمان اس شخص کا ہے جس کا اخلاق سب سے بہترین ہے ایک اور حدیث میں ہے تم میں بہتر وہ ہے جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہے پوچھا گیا اخلاق کسے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق یہ ہے کہ کوئی تمہیں گالی دے تو تم جواب میں اس کو دعا دو کوئی تمہاری برائی کرے بدخوئی کرے تم اس کی تعریف اور اچھائی بیان کرو اور جو تم سے زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو اگر ہم سب انفرادی طور پر اپنے اپنے اخلاق سمار لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے تمام اخلاقی خرابیاں خود با خود ختم ہو جائیں گی اور ہمارا معاشرہ امن اخوت اور بھائی چارے کا گہوارہ بن جائے گا جب ایک معاشرے سے لڑائی جھگڑا گالی گلوچ ظلم و زیادتی فتنہ و فساد کینا و حسد حق تلفی اور وفات پرستی نکل جاتی ہے تو مال کی حوث جھوٹ رشوت سود حرام خوری دھوکہ دئی بددیانتی خوشامت لالچ ملاوت نابطول میں کمی خود غرضی بدعنوانی اور کرپشن بھی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ دوسروں کے لئے احساس دل میں پیدا ہو جاتا ہے یہ سب اخلاقی مرس اور اخلاقی بیماریاں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہترین توفیق دے کہ ہم اپنے انفرادی طور پر اخلاق سنوار لیں تاکہ ہمارے سارے معاشرے کا اخلاق سمر جائے اور ہمارے معاشرے سے ان اخلاقی بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے موسیقی موسیقی